راج کندرہ کی گرفتاری کے بعد ہر روچ کچھ نئے نئے خلاصے ہو رہے ہیں اور موڈل بھی جو ان سے پرطاریت تھیں وہ لوگ اب نام سامنے نکل کر کے سامنے آ رہے ہیں اور ان کے اوپر برے برے آروپ لگا رہے ہیں اب یہی چیزیں سمجھ میں آتی ہے کہ ان سارے لوگوں نے کتنے سارے ایسے لوگوں کے موڈل کے زندگی کو تواہ کیا ہے اب میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بولا تھا کہ جیسے راج کندرہ اندر جائے گا بہت ساری پرطاریت مہلائیں موڈل ایکٹر ایکٹریس سامنے نکل کر کے آئیں گی اور راج کندرہ اور ان کے جو سہ پاٹھی ہیں جو ان کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں ان سب کے اوپر برے برے آروپ لگیں گے ایک موڈل ہے جس کا نام ہے جویا راٹھور اس نے ایسے آروپ لگائے ہیں جس کو سننے کے بعد پوری طریقے سے راج کندرہ پوری طریقے سے وہاں پہ بے سرمی کی حد اس انسان نے پار کر دی آپ کو بتا دوں کہ جویا راٹھور کو واتسپ پہ اس کے جو ساتھ کام کرتے تھے راج کندرہ کی ٹیم میں امیش کامت نے ان کو ایک آوڈیسن کے لیے ویب سیڈج کے لیے ہوت سوٹ ایپ پہ فلم کو آفر دیا تھا جس میں انہوں نے واتسپ پہ نیوڈ آوڈیشن مانگا تھا آپ سمجھ جائیے کہ اس طرح کے کوکرم یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جویا راٹھور نے آگے یہ بھی کہا کہ مجھے ہوت سوٹ ایپ پہ کام کرنے کے لیے یہ سارے لوگوں نے ستر ہزار روپے کا آفر کیا تھا لیکن ہم نے اس وقت منع کر دی تھی لیکن پھر بھی میرے ساتھ جبردستی کر کے یہ لوگ مجھے بھلایا کرتے تھے اور مجھے کام کرنے کے لیے اشلیل فلمیں بنانے کے لیے مجھے پریریت کر رہے تھے کہ کرو مجبوری ہے تو کرو اس طرح کی کام کرو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں اگر پیسے کی ضرورت ہے تو آؤ ہوت سوٹ ایپ پہ نیوڈ آریشن دو اور پھر اشلیل فلمیں بناؤ اور پیسے کماؤ تو اس طرح کی لالچ حالانکہ جویا راتھ اور نے تو کھلا سے کر دیے نہ جانے ایسے انڈسٹری میں کتنے سارے لوگ ہیں جس طریقے سے یہ سارے لوگ ان کو اس طرح کے جھانسے دے کر کے ان سے اس طرح کی کام کرواتے ہیں اور اس طرح کے ابھدرتا والی کام کرواتے ہیں اور اسے گرت میں ڈھکیل دیتے ہیں